کسی کے موں پر بیزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے کچھ رشتے اللہ تعالی خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہمارے زندگی خراب نہ ہو سکے بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے ہیں نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو حلکہ کرنے کا ذریعہ ہے اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانچ کھیز کر تلخ مسکرات لبوں پہ سجائے آسمان کے طرف دیکھیں تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے صبح جلدی صرف چار چیزیں اٹھاتی ہیں محبت، ماں، محنت اور مجبوریہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھیں تحجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے بینہ پڑے سکون نہیں ملتا اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے یقین جانئے یہ درد کا ڈھیر انگنت آرزو یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے ایک تہائی حصے میں ملے گا درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہاری محبت کو ہی اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے پتا ہے محبت کیا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے بے شک وہی اللہ ہے اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے آمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے ابلیس میں تین اینے تھی چوتھا نہیں تھا آباد تھا عالم تھا عارف تھا مگر آشک نہیں تھا اگر آشک ہوتا تو زد نہ کرتا سر سجود ہو جاتا اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دل کو اپنی قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے موجزیں تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے اے میرے رب میں بے بس ہوں تُو میری مدد فرما آمین یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رف کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھوننے کی صفت دی ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا